علم کی برکتیں بہت ہیں لیکن ایک چیز جو تازہ آپ نے دیکھی ہوگی روزِ آشورہ اتنا بڑا حدثہ ہوا ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا دیکھا ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا آزاداروں کے ہاتھ کٹ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا اور ایک بھی جو بھی اس علم کے زیر سایہ تھا یہ سب خطاکار لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں خاکی ہیں خاتی ہیں عام لوگ ہیں جاہل ہیں بے عمل ہیں مگر زیر سایہ ابباس آنے کے بعد ایک فرد نے فرار نہیں کیا کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا یہ کس کا کرشمہ ہے ہمارے اندر یہ طاقت ہے ہم میں یہ طاقت ہے یہ حوصلہ ہے نہیں کچھ نہیں ہے ہم میں یہ صرف پرچم ابباس کی ہوا میں یہ تاثیر ہے کوئی نہیں فرار کر کے گیا کہیں اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر لوگا یا حسین یا حسین کہتے ہیں آگے بڑھتے چلے آگے پورے سکون سے وقار سے وقار کے ساتھ بڑھتے چلے یہ ہے علم ابباس لیکن اصل جو اس نکتے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں اب اسے علم ابباس کہتے ہیں جب تک یہ حضور کے ہاتھوں میں رہا یعنی حضور کے زمانے میں حضور کا جو بھی پرچمبردار رہا ہو اور زیادہ تر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا ہو اس قرآن گواہ ہے تاریخ گواہ ہے حدیث گواہ ہے اس علم کے نیچے مومن بھی تھے مسلم بھی تھے منافق بھی تھے کیا بات ہے تاریخ گواہ ہے وہ بھی تھے جو ثابت قدم رہنے والے تھے وہ بھی تھے جو فرار کر جانے والے تھے بعد پیغمبر دور حضرت علیہ السلام میں بھی اس پرچم کے نیچے مخلص باوفا بھی تھے غیر مخلص منافق بھی تھے یہاں تک کہ اسی پرچم کے نیچے سے خوارج نکل کے چلے گئے تھے نا مگر جب یہ پرچم عباس کے ہاتھوں میں آیا پوری تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا وہ مخلص مجمع اس کے نیچے آیا ہے کہ جس کے اخلاص میں کمال ایمان میں کمال وفا میں کسی شبہ کی گنگائش نہیں آئے وہ بہتر کا مجمع اس لئے اب یہ اسلام کا عالم مصطفیٰ کا عالم علی کا عالم قیامت تک عالم عباس کہلائے گا یہ بات تو درمیان میں آگئی درمیان میں آتی جاری ہیں باتیں اور عرض کرتا جا رہا ہوں یہ بالکل درمیان میں آگئی بات لیکن عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ جتنے مخلص اسلام شناس تھے وہ سب اس پرچم کے تلے آگئے تھے جو کربلا میں تھا اور وہ سب شہید ہو گئے اب اگر بعد حسین سید سجاد کی تربیت نہ ہوتی ان کی تعلیم نہ ہوتی ان کی ریاضت نہ ہوتی ان کے خطبے نہ ہوتے ان کے موعزے نہ ہوتے ان کے درس نہ ہوتے ان کی دعائیں نہ ہوتی تو آج روح زمین پر کوئی اسلام شناس موجود نہ ہوتا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جا کر تاریخ کھنگال لیجئے تاریخ کھنگال لیے دیکھئے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو شیعہ محدثین ہیں شیعہ روات ہیں نہیں دوسرے محدثین دوسرے روات دوسرے فقہ انہوں نے سید سجاد سے کتنا قصب فیض کیا ہے تمام علم رجال کی کتابوں میں موجود تمام تاریخ فقہ میں موجود ہیں کہ کتنا استفادہ کیا جناب سید سجاد سے اس لئے میں نے ارس کیا تھا کہ آج روح زمین پر جتنا کچھ اسلام ہے جہاں جتنا اسلام ہے جس کے پاس جتنا اسلام ہے وہ سب فیضان سید سجاد ہیں اس لئے یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جن میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سید سجاد کے تعلیمات پر ان کی سیرت پر غور کرنا چاہیے گفتو کرنی چاہیے میرے خیال ہے کہ پوری مجلس کا وقت تمہید میں گزر گیا اور ابھی تک میں نے اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا یہ اس لئے اس تقریب میں یہ باتیں کہتا چلا گیا کہ چونکہ اسکول قائم ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ تعلیم سب سے بڑی خدمت ہے جو خود سید سجاد نے کی ہے اور اہل بیت نے کی ہے تعلیم سے غافل نہ ہو اب جو یہ آیت میں نے آج تلاوت کی تھی بس اس پر چند جملے کہہ کر گفتگو ختم کر دوں گا چونکہ کل کی مجلس میں ممبر پر میری طبیعت بے لطف ہو گئی تھی اور آج بھی تقریبا کمزوری برقرار ہے اور جو پیغام تھا اصل وہ تو منتقل ہو چکا آپ تک جو جتنا جہاں پر بھی مطالعہ کر سکتا ہے سیرت حضرت سجاد کا اسے یہ کام کرنا چاہیے یہ جو میں نے آیت آج پڑھی ہے یہ خاص سبب سے اس کا ایک تعلق ہے جناب سید سجاد سے ابھی آنسوں پہ ضبط کیجئے گا ابھی میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں چند جملے چند فقریں ابھی فضائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اصول کافی کی ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت سجاد کا زندگی کے آخری لمحات ہوئے جو میں مسائب کے مقام پہ پڑھ چکا ہوں آپ نے بیٹوں سے کہا کہ مجھے زمین پہ لیٹا دو یہ فقرہ اصول کافی میں نہیں ہے اس کے بعد کا پورا منظر اور وہ سول کافی میں اس کے بعد کو پڑھ ح друз ہے یہ کہ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی اور جیسے ہی اس آیت کی تلاوت فرمائی روح مبارک مفارقت کر گئی یہ آیت اب آپ نے یہ صرف میں نے سبب بیان کیا ہے کہ کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ آیت کیا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ آیت سورہ بارے کے زمر میں ہے کس سورہ میں ہے سورہ مبارک ہے زمر قرآن مجید کا انتالیسوہ سورہ عجیب و غریب آیت ہے اور اس آیت کی تلاوت جناب امام علیہ السلام نے اس وقت فرمائی ہے اور بس یہ تلاوت ختم کی اور آپ نے آنکھیں بند کر لی بہت غور کا مقام ہے بہت فکر کا مقام ہے اس آیت کی تلاوت کیوں فرمائی اس کے پہلے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اس کے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی اس سے پہلے آپ وصیتیں فرما چکے تھے ترجمہ آیت کا کیا ہے اس آیت کا البتہ سیاق و سباق ہے سورہ زمر میں اس سے پہلے والی آیت یہ ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ قِلَى الْجَنَّةِ زُّمَرَى جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ اختیار کیا انہیں جنت کی طرف لے جایا گیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا گیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ الَلْجَنَّةِ زُّمَرَى حَتَّى اِذَا جَاؤوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ لَلْجَنَّةِ زُّمَرْتُمْ